بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویسے کیسے ہم امید ہے کہ آپ سب خیر خریر سے ہوں گے اس دعا کے ساتھ کہنا تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں اپنے گھروں میں زمان میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ سب کی پرشانیوں کو دور کریں شہین اکتر بلوگ میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں میں نہ آپ سے یہ میں شیئر کرنے لگی ہوں آج کی جو ویڈیو میں نے بنی کل میں نے جو ویڈیو بنائی تھی آج نہیں کل کل ہم گے تھے بزار سنڈے والے دن تو مجھے لینا تھا ساغ ساغ لینا تھا ساغ جو مکس ساغ ہوتا ہے جس میں سرسوں کا ساغ ہو جائے پالگ ہو جائے میتھی ہو جائے اور دو تین چیزیں اور ہو جائیں تو وہ میں نے لینی تھی ہم گے تھے بزار یہ ہمارے پاس بزار لگتا ہے لیکن یہ وہاں کی ویڈیو بنائی تھی میں نے چھوٹی سی اور پھر ہم نہ اتر سے ہی ہم اسلامباد والے پزار چلے گئے تھے کیونکہ ہمیں جو چیز چاہیے تھی وہ اس بزار میں ملی نہیں تو ہم لوگ ہم چلے گے اسلامباد والے پزار جو میرے چینل میں نئے ہیں وہ میرے چینل کو کیجئے لائک سبکرائب اور بیل آکم کے بٹن کو دبا دیجئے اور کمنٹس میں مجھے بتائی کا ویڈیو کیسی بنی تھی اور میں نے ساغ وغیرہ بھی لینا تھا اور پودوں کے بیچ وغیرہ بھی لینا تھے وہ اس بزار میں ہمیں ملے نہیں اور ہم لوگ یہ دیکھیں ہم لوگ پھر نا سپیڈ پکڑی 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 میرے جو ہیسپیڈ ہے نا وہ بائیک کھڑی نہیں کر رہے تھے کہ میں یہاں سے کسی سے پتہ کروں میں نے پہلے پتہ کیا ساغ تو مجھے ساغ یہاں کا بالکل بھی پسان نہیں آیا اور یہاں ہی سے موٹر سیکل ہم نے گمائیا اور چل پڑے ہم لوگ جو بزار ہے اسلامباد کا اسلامباد کے بزار میں جاتے ہوئے راستے کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ تھوڑا سا مشکل مجھے بہت ہو جاتی ہے بائیک کی اوپر بیٹھ کے نا جو مجھے ویڈیو بنانی پڑتی ہے وہ بہت تیز دیادہ مجھے مشکل ہو جاتی ہے شکریہ دار کرتی ہوں اپنے ویوز کا جو مجھے سپورٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور میری چینل کو اپیشیٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور مجھے حسلہ دیتے ہوئے آ رہے ہیں اور اسی طرح مجھے کامیاب کرنے میں تو آپ سب کا ہی ہاتھ ہے اور جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں جس کے پاس بھی میری ویڈیو جا رہی ہے پلیس میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے اتنی لمبی ویڈیو میں نہیں بناتی کیوں نہیں بناتی مجھے پتہ ہے کہ اتنی یارہ منٹ کی بیس منٹ کی یا پچیس منٹ کی ویڈیو کوئی بھی نہیں دیکھتا تو میکسیمم میں سات منٹ کی ویڈیو بناتی ہوں تو یہ ہم لوگ پھر نکل پڑے تھے اسلامباد کی طرف تو یہ ہماری طرف ہسپیٹل ہے بہت بڑا تو ہم وہاں سے چلتے ہوئے پھر ہم نے اسلامباد کی طرف کا راستہ دیا تو پھر راستے میں میں نے ان کے جو میرے ہسپیٹل ہے میں نے ان کو کہا کہ میں ویڈیو راک دیتی وہ کہتے ہیں نئی ویڈیو آپ بناتی رو اور میں بائٹ چلاتا رہتا ہوں میں ان کو کہتی بھی ہوں بائٹ میں مجھے ویڈیو چلانا ویڈیو بنانا بہت مشکل لگتا ہے کیونکہ بائٹ میں جب ویڈیو بنا رہے ہو یہ ہوتا ہے کہ میں گر جاؤں گی جب موبائل میرے ہاتھ سے گر جائے گا لیکن میں کوشش کرتی ہوں موبائل میں بھی بیٹھ کے ویڈیو بنانے کی تو پلیس آپ ویڈیو پوری دیکھ لیا کریں یہ میکسیمم سات منٹ کی ویڈیو ہے اتنی زیادہ تو لمبی میں نے ویڈیو بنائی نہیں نہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ پھر ہم لوگ پہنچ کے اسلامباد کے بزار پھر میں نے لیا یہاں سے ساکھ جو مجھے پورا کمپلیٹ ساکھ چاہیے تھا وہ مجھے یہاں سے مل گیا اور یہاں سے پھر میں نے لیا ساکھ اور یہاں سے لیا میں نے پودوں کے بیچ جو میں نے لگاؤں گی پھر آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے یہ پودوں کے بیچ لائے تھے میں لگاؤں گی پودے کیونکہ مجھے پودے تو بہت اچھے لگتے لیکن میرے گھر میں جگہ نہیں ہے پودے لگانے کی سب سے بڑی مجھے مسئلہ یہی ہے کہ میرے جو ہے نا پاس جگہ نہیں ہے پودے لگانے کی پہلے میں نے نا چھات کے اوپر پودے لگائے تھے بہت زیادہ یہ پھر میں نے یہاں سے مرچے اور سوئے اس کو سوئے کہتے ہیں یہ ہم نے لیا ہے ایک یہ ہمیں وہاں سے ملی نہیں جو ہمارے پاس بزار لگا ہو تھا تو یہ میں نے لی ہے اور مشچر لی ہے تو مجھے یہاں کے جو تھے نا انکل سبزی بیچنے والے وہ مجھے کہہ رہے تھے بیٹا جی دور ہو کے پیاری سی کر کے ویڈیو بنا تو میں نے کہا انکل جی بس مجھے تھوڑی سی ویڈیو بنانی ہے پھر میں نے دور ہو کے تھوڑی سی کر کے نا ویڈیو بنائی تو ماشاء اللہ دیکھیں کتنا پیارا ساگھ دھنیا پدینہ پھر جہاں سے ہم نے شلجم وغیرہ اور یہ نہیں کہتے اس کو کرے لے یہ میں نے چاند ایک سبزی لیا اتنی زیادہ میں نے سبزی لی نہیں لیکن ویڈیو کس لیے لمحی ہوگی کہ پہلے ہم اس بزار میں گئے اور پھر اس بزار میں گئے یہ میں نے پھر جہاں سے لیے بیچ پوتوں کے یہ پنیری جس کو کہتے ہیں وہ بیچ لگا کے جس کو کہتے ہیں پودا بنتا یہ وہ ہے تو یہ میچوں کے بینگنوں کے اور ٹماٹر کے تھے اور یہ بیچ وغیرہ تھے پالک وغیرہ شلجم ہو جائے مولی تو یہ سب کے بیچ تھے تو میں نے یہاں سے بیچ لیے اکریلے کے پالک کے اور سوکا دھنیا اور پھر اس کے بعد میں نے یہ توری کے بیچ لیے اور بھنڈی کے بیچ لیے یہ جو ہے نا مرچوں کی ہیں پودے جو آ کے مٹی میں لگا لیتا ہے یہ پھر میں نے یہاں سے بیچ لے لیے اور انشاءاللہ جب میں بیچ پی لگاؤں گی پودے لگاؤں گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی میرا دل ہے چھوٹے چھوٹے گملے لاؤں اور اس میں نا یہ پودے لگاؤں گی کیونکہ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی پرشانی ہو جاتی ہے تو پھر ہم نکل پڑے تھے یہ پھر دیکھیں یہاں پر کریلے مجھے بڑے پساند آگئے تھے میں نے کہا چھوٹی سی ویڈیو کریلوں کے بھی بنا لوں یہ دیکھیں اتنی پیارے ماشاءاللہ کریلے ہیں نا یہ کیا سبزی ہے مجھے اس کا نام ہی نہیں آتا مجھے نام آتا ہو تو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں یہ شملہ میرچ ہے بھنیاں ہیں بنگو بھی ہے تو پھر ہم نے یہاں سے تھوڑی سی سبزی اور خریدی اور یہ دیکھیں یہ بھی بیچوں کی ہے تو میں اس کے پاس بھی آئی تھی میں نے اس سے بھی بیچ تھوڑی سے خرید لیا میں نے کہا چلیں گھار میں پڑے ہوئے بیچ صحیح ہوتی ہے تو پھر میں نے اس سے بھی بیچ خرید دی ہیں تو یہ املی کا بھی پودا لگا ہوا ہے تو جس کو میری ویڈیو بساند